رشکیش مونی کی ریتی گرود چٹی پول کے پاس رویوار کو ایس او جی کی ٹیم کو مخبیر کے دوارہ سوچنا ملی کہ ایک ویقتی گلدار کی خال کے ساتھ گرود چٹی پول پار کر اسے بیچنے کی فراہ میں ہے اور اسی کو دیکھتے ہوئے ایس او جی کی ٹیم نے پولیس کے ساتھ مل کر گرود چٹی پول کے پاس سے ایک بزرگ ویقتی پرکاش چند کو جنپت پاڑی گڑھوال سے گلدار کی خال کے ساتھ گرفتار کیا گیا ایس ایس پی ٹیری ترپتی بھٹ نے بتایا کہ نشاہ خوری وہاں ونی عجیب تسکری کو روکنے ہی تو لگتار پولیس دوارہ تلاشی ابھیان چلائے جا رہا ہے اسی ابھیان کے دوران لاکھوں روپیوں کی قیمت کی گلدار کی خال کے ساتھ ایک ویقتی کو گرفتار کیا گیا جس کے پاس سے لاکھوں روپیوں کی قیمت کی گلدار کی خال برامد ہوئی پوچھتاچ کرنے پر ابھیوک نے بتایا کہ تنتر منتر کرنے والے سادھوہ تانتری کو گلدار کی خال کی کافی اوشکتہ ہوتی ہیں یہ لوگ اس کی بھاری قیمت ادا کرتے ہیں ہمارے جنپد میں ونی جیو تسکری کو لے کر شراب تسکری کو لے کر ڈرکس تسکری کو لے کر ویحت ابھیان چلائے جا رہا ہے سو جی دوارہ جس کرم میں آج ہمارے دوارہ ایک ابھیوک پرکاش پتر گھنشام سنگھ دوارہ بتایا گیا ہے کہ لمبے سمیہ سے یہ تسکری کر رہے تھے اور ونی جیو کی یہ جو حانی ہے جو پورے پریہ ورن کے لئے ایک بہت گمبھیر وشہ ہے اس پر ایک بڑی سفلتہ آج ہماری ایسو جی پہ حاصل لے آگے میں کس طرح سے ابھیان جاری رہیں گے جنپد میں شراب کے ویرود، ڈرکس کے ویرود، مادک پدارت، اویت تسکری اور ونی جیو تسکری کے خلاف فریحت ابھیان جاری ہے بھوش میں بھی اسی پرکار کی چھاپے مارے کی کاروائی جاری رہے گی جو آج کی ہماری خال برامت ہوئی ہے اس کی انمانت لاغت لگ بھگ دس لاکھ رو پہ بتائی جاری ہے اور ان کے دوارہ آگت کر آیا گیا ہے کہ کئی پرکار کی تنتر منتر میں اور باباؤں کے دوارہ بھاری راشی دے کر ان سے کھریدا جاتا تھا اور اس کو آگے یہ سپلائی کرتے تھے